بسم اللہ الرحمن الرحیم جھوٹ نام بولنا زبان کی حفاظت کرنا اور نابطول پورا کرنا نابطول پورا کرتے میں یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق ادا کرنا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے آپ کو پتا ہے کہ خاموشی بھی عبادت ہے اور پھر یہ ہے کہ خدا کی نظر میں بدترین آدمی وہ ہے جس کی بات زبانی اور فوش کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں تو فضول باتیں گندی باتیں یہ نہیں کرنی چاہیے چلیں آج کا سبق شروف کرتے ہیں آج ہم اردو حروف تحجی کریں گے الف الف سے بنتا ہے اللہ الف سے انگور الف کے اوپر اگر چھوٹی سی مادہ دے تو اس سے آنکھیں بنتی ہیں اور اللہ تعالی نے ہمیں دو آنکھیں تاکی ہیں اور الف جو ہے وہ اس طرح سیدھی لائن میں لکھا جاتا ہے آپ یاد کریں اور کون کون سے آپ کے اردگرد الفاظ ہیں جو الف سے شروع ہوتے ہیں جیسے اللہ اممہ اببہ عام تو ان کی آپ پہلے بھی یہ پڑھ چکے ہیں آپ اور بھی بہت سارے لفظ سوچیں پھر ہے اگلا ب ب سے بلی پھر آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان پاکستان کا ایک صوبہ ہے سب سے بڑا صوبہ رکوے کے لحاظ سے وہ بھی بے سے شروع ہوتا ہے بلوچستان پھر اگر آپ آسمان کے اوپر نظر ڈالیں تو بادل ہیں بادل بھی بے سے شروع ہوتے ہیں اور پھر ہمارے جسم میں ہمارا بازو بازو جو ہے وہ بھی بے سے شروع ہوتا ہے پھر ہے اگلا حرف پے پے سے بنتا ہے پنکھا پے کے سے اور کیا چیز شروع ہوتی ہے پانی پانی اللہ نے زندگی کی ابتداء بھی پانی سے کی اور اس کے بعد ہے پاکستان ہمارا پیارا ملک پاکستان بھی پے سے شروع ہوتا ہے اور ہم پاکستانی ہیں پھر پاکستان کا ایک صوبہ ہے پنجاب وہ بھی پنجاب سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد پے کے بعد آتا ہے تے تے سے بنتی ہے تتلی آپ نے بہار کے موسم میں تتلی اڑتی ہوئی دیکھے ہوگی پھر تے سے بنتی ہے تالی جب ہم تالی دونوں ہاتھ سے بجاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تالی بجانا پھر ہے تے تے سے اور پھر ہے تے سے ٹوپی ٹوپی کو نماز پڑھتے ہوئے بھی سر پہ پہنتے ہیں پھر ہے سے 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 ہے سمر اب آپ دیکھیں کہ لکھنے میں جو ہیں با تا بے تے سے اور ٹے یہ سب ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں صرف نکتوں کا فرق ہے بے کے نیچے ایک نکتہ ہے پے کے نیچے تین ہے تے کے اوپر دو ہیں سے کے اوپر تین ہے اور ٹے کے اوپر چھوٹی سی توہے بنتی ہے اب آپ دیکھیں کہ پورے ان کو پوری شکلیں اور آدھی شکلیں اس طرح سے لکھتے ہیں اور پھر اگر ہم الف کو ان کے ساتھ جھوڑیں تو الف جب بھی شروع میں آتا ہے تو کسی حرف کے ساتھ نہیں ملتا جیسے اب آپ آتا آٹا آسار لیکن آپ دیکھیں کہ جب پی علف با بے علف با تے علف تا تے علف تا تو یہ سارے علف کے ساتھ مل جاتے ہیں پھر ہے جیم جیم سے جوتا جوتا ہم پاؤں میں پہن تھے ہیں پھر ہے جیم سے جال یہ جو جال بنا ہوا ہے پھر ہے چے چے سے ہے چاند آپ نے رات کو چمکتا ہوا چاند دیکھا ہوگا پھر ہے چے سے چاکو تو آپ اور بھی دیکھیں جیسے آپ کے ازگرد کیا چیزیں بنتی ہیں پھر ہے 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 سے ہکا ہکا پینا کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ بہت سے بیماریوں کا باعث بنتا ہے پھر ہے ہے سے ہلوہ ہلوہ کھانے میں تو بڑا سوجی کا ہلوہ مزیدار لگتا ہے پھر ہے خے خے سے ہے خرگوش تو خرگوش تو آپ کی بک میں دیا ہے آپ خود بھی خے سے خالہ ہے جیسے رشتوں میں پھر ہم خوراک کھاتے ہیں مختلف قسم کی وہ بھی خے سے شروع ہوتا ہے تو خوراک کھاتے ہوئے میں خیال رکھنا چاہیے کہ وہ پاک صاف ہو صاف ستری ہو اور حلال کے پیسوں سے خریدی گئی ہو پھر خے سے ہے خربوزہ خربوزہ جو ہے وہ پھل کا نام ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جیم چے ہے اور خے لکھنے میں ایک جیسے ہیں صرف ان کے جو ہیں نکتوں کا فرق ہے پھر یہاں پہ بھی دیکھیں جب علف ان کے سامنے آتا ہے تو علیدہ سے ہوتا ہے لیکن جب ان الفاظ کے بعد میں ملتا ہے تو ساتھ مل جاتا ہے سیسے جیم علف جا چاہ ہا اور خاہ پھر ہے دال دال سے درخت بنتا ہے اس کے علاوہ دعا جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو دعا جو ہے وہ بھی دال سے شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہے زال زال کہتے ہیں زخیرہ کو کسی چیز کو زیادہ مقدار میں زخیرہ کر لینا پھر ہے ڈال ڈال سے ڈول بنتا ہے ڈال سے ڈبا بنتا ہے ڈال سے ڈبیا بنتی ہے تو آپ خود سے پریکٹس کریں اور سوچ کے لکھیں ڈال سے کیا کیا بنتا ہے پھر ہے ڈے ڈے عام طور پہ شروع تو نہیں ہوتا لیکن آخر میں آتا ہے جیسے پہاڑ ہے آڑو ہے ان سب میں ڈے آتا ہے لیکن اردو میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو ڈے سے شروع ہوتا ہو پھر اس کے بعد ہے ڈے ڈے سے رسی بنتی ہے اور ڈے سے ریل بنتی ہے آپ نے ریل گاڑی میں سفر بھی کیا ہوگا پھر ہے زے زے سے زنجیر بنتی ہے لوہے کی زنجیر پھر ہماری زبان جسے ہم بولتے ہیں ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے اور اسے اچھی باتوں میں استعمال کرنا ہے پھر ہے یہ یہ سے یالہ باری جب بارش کے ساتھ اولے گرتے ہیں اس کو یالہ باری کہتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنے الفاظ ہیں دال زال ڈال ان کے اوپر صرف نکتوں کا فرق ہے ریل زیڑے یہ بھی نکتوں کا فرق ہے ان سب کے ساتھ الف جو ہے وہ نا علیدہ لکھا جاتا ہے شروع میں بھی اور اس کے بعد بھی یہ سارے لفظ شرارتی ہیں جو الف کو اپنے ساتھ نہیں ملنے دیتے پھر سین ہے سین سے سیب سیب ایک فروٹ کا نام ہے پھر آپ دیکھیں کہ جو ہے سورج آسمان کے اوپر دیکھیں آپ کو چمکتا ہوا سورج نظر آئے گا سورج جو ہے وہ بھی سین سے شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت نعمت ہے اسے دن رات بنتے ہیں پھر سبز رنگ بھی سین سے شروع ہوتا ہے تو آنکھوں کو کتنی تھنڈک ملتی ہے گرم گرمی میں سبز رنگ کی طرف دیکھیں پھر شین سے شیر اب شین سے شکر بھی بنتا ہے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا دیکھنے سننے چکھنے اور بولنے کی نعمت دی تو ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہئے پھر ہے سواد سے صندوق صندوق جو ہے اس کے اندر کپڑے رکھتے ہیں اور پھر سواد سے سابن بنتا ہے اگر ہم صاف رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہاتھ دھوکے کھانا چاہئے اپنی صفائی کے لئے سابن کی ضرورت ہوتی ہے اور زواد سے بنتا ہے ضعیف ہمیں ضعیفوں کی عزت کرنی چاہئے پھر آپ دیکھیں کہ سین شین بھی ایک طرح لکھے جاتے ہیں شین میں نکتہ ہے اور سین میں نہیں ہے سواد زواد جو ہیں وہ بھی ایک جیسے ہیں صرف نکتے کا فرق ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ان سے بھی پہلے علف علیدہ آتا ہے اور اس کے بعد مل جاتا ہے تو علف جب شروع میں آتا ہے تو علیدہ ہوتا ہے اس کے بعد مل جاتا ہے اور ہم نے آج کے سبق میں یہ بھی سیکھا کہ ہم نے اچھے اخلاق سیکھنے ہیں سچ بولنا ہے نرمی سے بات کرنی ہے جھوٹنے ہی بولنا اور نا طول میں کمی نہیں کرنی انشاءاللہ ہم علم کے ساتھ اپنے اقدار اور اخلاق کو بھی سوچیں